ہلو دوستو ویلکم پیک بیدانو لیکا کچھن ریسپی اگر آپ گرنمیوں میں کچھ ہلکا فلکا سا کھانا چاہتے ہیں اور لائٹ کھانا چاہتے ہیں تو اس میں میں آپ کے لئے لکھے آئی ہوں ایک بہت بڑی آسا سیب دو انگریڈینٹ سے بننے والے اپے جسے میں نے گھر میں بہت ہی ایزی وی میں بنایا ہے یہ دیکھیں کتنا فلفی اور کتنا ہی سوفٹ روئی کی طرح بنا ہے اور اس کے ساتھ بننے والی تین پرکارز کی چٹنی جسے میں نے ڈسکرپشن باکس میں جس کے لنک دے دی ہے تو آپ وہاں جا کے ضرور دیکھئے گا تو چلتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے ایک باؤل اس میں میں نے ڈالا ہے لگ بھک ڈیر کٹوری سوڈی یہ سوڈی کی کوئنٹیٹی میں نے اپنے فیملی کے اکورڈنگ لیا ہے آپ اپنی فیملی کے اکورڈنگ لیجئے گا اور اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی چلی فلیکس لگ بھک ہاف ٹی سپون جسے میں نے آپ گھر پہ ہری کھڑی لال موچ کو بھی کوٹ کے بنا سکتے ہیں اور یہاں پر 3 فورتھ باؤل میں نے دہی ڈالا ہے سوادنوسار ہم ڈال دیں گے اس میں نمک اور اسے کر لیں گے اچھے سے مکس اس میں پہلے پانی تھوڑا تھوڑا ڈالیے گا پہلے تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم اسے مکس کریں گے اس کے بعد پھر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم اسے مکس کریں گے تو دیکھئے اب تھوڑا سا پانی میں اور ایڈ کروں گی اس میں اور پھر ہم اسے پوری اچھی طریقے سے مکس کرتے رہیں گے تو یہ پڑیا سا دیکھئے آپ کو مکس کرنا ہے اس میں آپ کو لمس بلکل بھی نہیں رہنا چاہیے اچھے سے آپ سوجی دہی اور باقی چیزوں کو مکس کر دیں گے پانی آپ کو اتنا ہی ایڈ کرنا ہے جس سے کی سوجی پورا سوک ہو جائے پھول جائے سوجی تو بڑی ایسے مکس کر کے آپ کو رکھنا ہے یہ دیکھئے بڑی ایسا یہ میرا بیٹر تیار ہو گیا ہے اب اس میں تھوڑا سا پانی اور ڈال کے میں اس میں اسے لگ بھر پانچ منٹ کے لیے سائیڈ میں رکھ دوں گی جس سے کی سوجی پوری اچھی طریقے سے پھول جائے تو یہ بڑی ایسا ہو گیا ہے ریڈی بیٹر اب چلتے ہمارے نیکس اسٹیٹ میں یہاں پر یہ دیکھئے مارچ منٹ کے بعد اب میں اس میں ڈال دوں گی اینو اینو ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم اسے اچھے سے مکس کر دیں گے اگر آپ کے پاس اینو نہ ہو تو آپ کھانے کا سوڑا اور بیکنگ سوڑا بھی یوز کر سکتے ہیں بیکنگ پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ دیکھئے بڑی ایسا کیتا فلفی ہو گیا ہے یہ تھوڑا سا موٹا سا اس کا بیٹر لگ رہا ہے تو میں اس میں آپ تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس بیٹر کو تھوڑا سا ہم پتلا کر لیں گے تو یہ دیکھئے بڑی ایسا ریڈی ہو گیا ہے اب ہم چلتے ہمارے نیکس اسٹیٹ میں یہ دیکھئے آپ چاہے تو پہلے پانی ڈال کے پھر اس کے بعد آپ اینوں ڈال سکتے ہیں یہ دیکھئے اب ہم اس میں میں نے لیا ہے اپنے کے جو ساچے ہوتے ہیں اسے میں نے ہیڈ کر لیا ہے اور ایک چمس تیل لے کے میں اس میں پورے تیل کو گریس کر لوں ہم نے برس کی سائتہ سے اب اس میں ہم اپنا بیٹر بن بھائی بن ڈال دیں گے بیٹر کو آپ 3-4-3-4 بھریے گا تاکہ یہ پورے اوپر پھر پھول کے آ جائیں گے تو اس طریقے سے آپ کو پورا بیٹر بھرنا ہے دوستو ڈسکرپشن باکس میں میں نے اپنی ادر ویڈیو ریزیز ہے وہاں جا کے آپ ضرور میری پوری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہو چکے ہیں پورے میں نے ساچوں میں اس کو بھر دیا ہے اب اسے ہم ڈھک کے 4-5 منٹ لگ بھک پکائیں گے بلکل دھیمی آج میں تو یہ دیکھئے 4-5 منٹ کے بعد یہ ایک سائٹ سے میرے اپنے پھر چکے ہیں اسے ہم پلڑ کر دوسرے سائٹ سے بھی ہرکا سا پکائیں گے تو اس طریقے سے پورے سو پکا کے اب اسے پھر سے ہم صرف دو منٹ کے لیے ڈھک کر پکا دیں گے تو یہ اس طریقے سے آپ ڈھک کے پکا لیجئے گا تو یہ دیکھئے بڑیا سی اپنے رڈی ہو گئے ہیں اور اسی طرح آپ پورے بیٹر کے اپنے ایسی طریقے سے بنائیں گا تو ویڈیو کیسے لگی آپ ضرور بتائیے گا اب ہم اسے سرپ کروں گی میں اس کے دہی کی چھٹنی کے ساتھ جسے کا لنک میں نے ڈسکپشن باکس میں دے چکی ہوں اور ادھر دو چھٹنی کے بھی میں نے ڈسکپشن باکس میں اس کے لنک میں جائے گی یہ دیکھے کہ تو سوفٹ اور فلوفی سا بنا ہے تو اسے آپ ضرور انجوئے کریے گا بہت ایزی وے میں بن جائے گا یہ ناستہ تو پھر ملتے ہم نیکس ویڈیو میں اور ویڈیو کیسے لگی کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا سسکرائب کرنے بلکل مت بھولیے گا تو پھر چلتے ہیں